حسین ابن علی چوتھی تقریر آپ حضرات صلی اللہ علی ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں علم زندگی ہے علم روشنی ہے دیکھیں یہ انسان پر ہے یہ انسان پر ہے کہ وہ دنیا میں کتنے علوم سیکھ سکتا ہے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو صرف عربی پڑھیں فارسی پڑھیں اردو پڑھیں نہیں دنیا کی ہر زبان آپ سیکھ سکتے ہیں ہر ملکہ علم آپ پڑھ سکتے ہیں علم کی قسمیں تاریخ کا علم الگ ہے علم کلام الگ ہے معاشرتی علوم الگ ہیں جوگرتی الگ ہے سائنس کے علوم بھرے پڑے ہیں میتمیٹس کے علوم بھرے پڑے ہیں جیسے جیسے اندر کی طرف آپ سبجک کو پسند کر کے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا اور علم ہے اور علم ہے اس کے اندر اور علم ہے اس کے اندر اس لئے کہ علم کہیں پر تھمتا نہیں علم کہیں پر رکتا نہیں اور اور دنیا کے ہر چیز نہ پی جاتی ہے پیمائش ہوتی ہے لیکھیں دیواروں کو چھتوں کو زمین کو پیمائش کر لیا جاتا ہے علم کی پیمائش نہیں کوئی یہ کہے کہ علم طول میں ناپ لیا جائے یا علم ارس میں ناپ لیا جائے نہ سمتوں میں ناپ جا سکتا ہے نہ زمین سے آسمان کی طرف نہ آسمان سے زمین کی طرف اگر پیمائش ہوتی علم کی تو علم محدود ہو جاتا کائنات میں واحد چیز واحد چیز علم ہے جس کی کوئی پیمائش نہیں اس نے کائنات کی ہر شہ پر حاوی ہے علم اور سرتاج ہے علم سے افضل کوئی چیز نہیں اگر پیمائش ہوتی تو محدود ہو جاتا پیمائش نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ لا محدود ہے اور لا محدود بھی لفظ چھوٹا ہے علمی علم ہے علمی علم کہاں تک ہے اس کی کائنات محدود نہیں کر سکتے سمجھے آپ الحمدللہ رب العالمین عالمین کا رب ہے کس نے گنے ہیں عالمین مولا فرماتے ہیں ساسے رک جائیں تمہاری اگر تم عالمین گننے پر آجاؤ کتنے ہیں عالمین تو اتنے عالمین اور وہاں وہاں اس کی قدرت جہاں جہاں اس کی قدرت کا جلوہ وہاں وہاں اس کا علم تو علم کا آرکھ رہا ہے وہاں وہاں اس کا علم جب ہم یہ گنواتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کتنا علم تھا جب ہم یہ گنواتے ہیں سرکار دو عالم کے پاس کتنا علم تھا جب ہم یہ کہتے ہیں مولا علی کے پاس کتنا علم تھا مولا علی نے فرمایا علم ایک نور ہے اللہ جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اس کے دل میں علم کے نور کو داخل کر دیتا ہے علم کا تعلق بھیجے سے نہیں ہے دل پاکی جہاں ہے کوئی علماتا دل پاک اگر دل پاک ہے تو دماغ بھی پاک ہو جاتا ہے پھر حافظہ بھی پاک ہو جاتا ہے پھر عقل بھی پاک ہو جاتی ہے تو علم ایک نور ہے علم ایک روشنی ہے علم اس طرح آتا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے ہاں آپ یہ سوال ضرور کیجئے کہ اتنا علم اللہ نے انبیاء کو آئمہ کو اولیاء کو کیوں دیا یہ سوال ضرور ہے کیوں دیا اتنا 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 جتنا بھی دیا جتنا بھی دیا اللہ نے انبیاء کو علم دیا اولیاء کو دیا ائمہ کو دیا کیوں دیا اس کا مختصر جواب یہ ہے اس لیے دیا تاکہ انہیں دیکھ کر اور ان کے علم کی تھا کو دیکھ کر ہی اندازہ کرو جب ان کے پاس اتنا ہے تو ان کے رب کے پاس کتنا ہے توجہ کیجئے تو نہ انبیاء کا علم محدود ہے نہ اولیاء کا علم محدود ہے نہ ائمہ کا علم محدود ہے اگر محدود کر دیتا تو دنیا کے ترقی یافتہ انسان کہتے بھا یہاں پہ ختم ہو گیا نبی کا علم پھر وہ یہ کہتے ارے بس یہیں تک اللہ کا علم ہے انسان تو بہت آگے بڑھ گیا صدیان گزرتی جائیں اور جیسے جیسے ان کے علم کو سیکھتے جاؤ تو یہ کہ ارے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا بس حیرانی حیرانی اور حیرانی کے ساتھ سب سے سخت منزل ہے علم سیکھنے کے لئے صبر صبر کا رشتہ علم کے ساتھ گہرا ہے علم اور صبر ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کے قرآن میں اللہ نے مثالیں دے کر بتا دیا بے بے صبر کے پاس علم نہیں آتا جتنا تمہارا صبر بڑھتا جائے گا اتنا ہی علم آتا جائے گا علم تو کہتا ہے صرف مجھ سے محبت کرو ہاں مجھ سے محبت کر کے دیکھو پھر کھانے کو بھی ملے گا یعیشو عشرت کا موقع بھی آئے گا پھر خوب سونا گھوڑے بیچ کے سونا پہلے مجھ سے محبت تو کرو تو علم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا علم سب کے دھوکے کو پہچانتا ہے اس لئے صبر ضرور ہے اس لئے مثال بیان کر دی کہ جب موسیٰ گئے خضر کے پاس اللہ نے بھیجا ہے کچھ علم ہمیں سکھا موسیٰ خود علم ہے موسیٰ کے اہر میں موسیٰ سے بڑا علم کون تھا یہ تو اللہ کو کہنا پڑا موسیٰ ہم نے علم پہ علم چونکہ بنایا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ صرف تمہیں نہیں علم بنایا تمہارے اوپر بھی علم ہے اور جس کے پاس تم جا رہو نا خضر کے پاس اس کے اوپر بھی علم ہے نبی اکرم علم اور اوپر اللہ علم بیچ میں کوئی نہیں کہ محمد کو مشورہ دے محمد کو سکھائے نہیں جو بھی کرتے ہیں مرضی الہی سے کرتے ہیں کوئی مشورے کی ضرورت نہیں علم رکھتے ہیں اس لئے ان کے اوپر کسی کا علم محمد کے علم کے زیر سایہ علی کا علم ہے پالا ہے سینے پہ سلایا ہے سکھایا ہے ہمارا کیا عقیدہ ہے جو تمام پاکستانی تمام مسلمانوں کا ہے استماعی عقیدہ اللہ اس کی کتاب قرآن اس کا نبی سرکار دو عالم محمد سرکار دو عالم کے وسیع علی نے بتا دو نواس حسن اور حسین ایک بیٹی فاطمہ زہرہ جس کے لئے کہا یہ میرا جگر ہے میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے یہ میری آنکھوں کا نور ہے سیدھے سیدھے عقیدے ہیں یہ عقیدے ایسے ہیں جو علم سے دور نہیں ہیں کوئی بھی جہالت کا عقیدہ ہمارے قریب پھٹکتا نہیں اگر قرآن میں انبیاء کا رونا دھونا نہ ہوتا تو ہم بھی نہ روتے ہم کیا کریں ہاں یہ ایک بات آپ کہہ سکتے کہ بھئی یہ کہاں سے الگ سے نکلا رونا فریاد کرنا چیخنا نہیں یہ تو سب قرآن میں آدم روئے نو نو سو سال روئے حضرت ابراہیم روتے تھے جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں بہ گئیں آنکھیں سفید ہو گئیں دیدے بہ گئے جناب زکریہ اتنا روتے تھے جناب یعقوب اتنا روتے تھے کہ یہاں کے رخصار کیا گوشت بہ گیا تھا آنسو نے گوشت یہاں کا بلکل ختم کر دیا تھا ہڈی نظر آتی تھی یہاں کی تو پتہ ہے ماں کیا کرتی تھی روئی کے پھائے بنا بنا کے یہاں رکھتی تھی کچھ دیر کے بعد وہ روئی تر ہو جاتی تھی پھر ماں آکے بدلتی تھی پھر زخموں پہ روئی رکھ دیتی تھی جب پتہ چلتا تر ہو گئی پھر ہٹا ماں ایک رونے والی کی خدمت کر رہی ہے ارے جب یعیہ کی ماں ان کے رونے پہ خدمت کر سکتی ہے تو ہر رونے والی کی ماں خدمت کرنی چاہیے رونے والے کا بڑا مرتبہ نہ ہوتا تو کیوں جناب سیدہ کہتی کہ ہم حسین پر رونے والوں کے آسووں کو اپنے روم حال میں لے لیتے ہیں یہ بھی علم ہے جیسے جیسے آپ علم سمجھتے جائیں گے اور علم کو پہچانتے جائیں گے تو شاقوں سے علم پھوٹتا نظر آئے گا اور آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اگر یہ علم نہ ہوتا حسین کے آنسووں میں علم رکھا گیا تاکہ محبت حسین میں اجتماع ہو اور جب اجتماع ہو تو جب حسین کی بات ہو تو علم کے دفتر کھلیں حضر حسین نام ہے علم کا تو مقصد زندگی علم ہو جب مقصد زندگی علم ہوگا تو حر کو بھی پہچانیں گے لفظ کو بھی پہچانیں گے محبت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ صاحب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کون یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے ایک ایک نام کے معنی ہمیں معلوم ہو ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ میں کتنے حرف ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علیف کتنے ہیں اور لام کتنے ہیں اور اللہ کے معنی کیا ہے اور اس کے روحانی معنی کیا ہے اور اللہ میں جتنے حرف ہیں ان کے کیا معنی علیف کے اسی طرح اللہ کا نام اگر خالق ہے تو خالق کے کیا معنی ہے مالک کے کیا معنی ہے کریم کے کیا معنی ہے رحیم کے کیا معنی ہے رحمان کے کیا معنی ہے معنی ایک ہی ہے رحیم اور رحمان کے لیکن دونوں لفظوں کو ایک جگہ رکھ کر بسم اللہ رحمان رحیم ایک ہی جگہ دونوں لفظ رکھ کر گویا راج ہے اس میں عرم چھپا ہے رحمان بھی وہی رحیم بھی وہی لیکن نہیں میں نے کہا نا حد کے بعد لفظ ہے تو جب لفظ کو سمجھو گے تو پتا چلے گا کہ ہیں دونوں کے معنی رحیم رحمت ڈالنے والا رحمتیں برسانے والا کرم کرنے والا رحم کرنے والا لیکن لفظ کیوں بدل گئے رحیم اور رحمان تو ایک ہی جگہ شروعات کرائی پہلے یہ کہو کہ وہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے تاکہ تمہیں آگے معلوم ہو کہ رحیم رحیم ان کے لئے ہے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اب یہ اس کی رحمت ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لئے اس نے کہا یہ یہ ہماری طرف سہی نامات ہے یہ کروگے یہ کروگے یہ کروگے تو جنت میں جاؤگے اس لئے کہ ہم رحیم ہیں تمہارے لئے لیکن ہم رحمان ہیں اب رحمان کس کے لئے ہیں یعنی وہ والا رحم جو رحمان کے معنی میں ہیں ایک رحم رحیم والا ہے ایک رحم رحمان والا ہے رحمان ہم کس کے لئے ہیں رحیم ہم ابراہیم کے لئے ہیں رحمان ہم نمروت کے لئے ہیں رحمان ہم موسیٰ کے لئے ہیں رحمان ہم فیرون کے لئے ہیں گھبرا نہ جائیے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ صرف مسلمانوں کا ہے ارے کائنات کا مالک ہے کافر بھی اسی کے بندے ہیں مشرق بھی اسی کے بندے ہیں خلق اسی نے کیا ہے اگر شر کر رہے ہیں تو اس نے اپنی عبدیت سے نہیں نکال دیا اس لئے اس نے اپنا نام رحمان رکھا اب رحمان کیمانی سمجھو یعنی میں نے کائنات میں ایک دسترخان بچھایا ہے میری طرف سے رسک برس رہا ہے پانی کی شکل میں پھلوں کی شکل میں اناج کی شکل میں کھیتی باڑی کھیت باغات پرندے جانور یہ سب میرا دیا رسک ہے یہ دسترخان بچھا ہے اسی ایک دسترخان پر ادھر ابراہیم کھا رہے ہیں ادھر نمروت کھا رہا ہے ادھر موسیٰ کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو روٹی دے دی کافر کی بند کر دی کفر کی وجہ سے کافر کا رسک نہیں بند کرتے اس لیے کہ ہم رہمان ہیں بھائی علم آئے گا جبھی تو آپ تھنڈے دل سے سوچیں گے جس دن فیرون نے کہا تھا نمروت نے کہا تھا میں خدا ہوں اسی دن دونوں کا رسک بن کر دیتا رسک نہیں بن کیا دیتا ہے رازق ہے دے رہا ہے کھاؤ لیکن تمہارے لیے رحمان ہیں رہیم نہیں ہیں یہ آپ کا گریٹ بڑھ گیا کہ آپ کے لیے رہیم ہیں آپ کو رسک بھی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دے رہا ہے آخرت کا وعدہ بھی کر رہا ہے ان کے لیے آخرت نہیں ہے ان کے لیے جہانم ہے آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے جہانم نہیں ہے آخرت کا دروازہ کھول گیا لیکن شرائط ہیں لیکن شرائط ہیں اب وہ شرائط بیان کرتی ہیں یہ یہ عقیدے ضروری ہیں ان پہ عمل کرنا ہماری عبادت کرنا صحیح طریقے سے نبی کو ماننا قرآن پر یقین ہو رسول کی اولاد کا احترام کرنا ان کے لیے بے احترامی نہ ہو اور ان کے لیے محبت ہو اللہ سلکم علیہ اجرن اللہ المبدتہ فلقربا ان سے مبدت کرو جتنی مبدت کرو گے اتنا درواز پڑھو گے جتنا درواز پڑھو گے سواب بڑھتا جائے گا جب سواب بڑھتا جائے گا تو جنت میں تمہارے مرتبے بڑھتے جائیں گے نارے دوزک سے تو ہم بچا ہی لیں گے اس لیے کہ توبہ جو کرو تو توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے توبہ ہوتی اللہ کی بارگاہ میں لیکن اس کے خاص بندے کے پاس جاؤ جس کو اس نے زمین پر اپنا خلف بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے امام بنایا ہے نبی بنایا ہے اس سے جا کے کہو اگر اس نے ماف کر دیا تو ہم نے بھی ماف کر دیا اب ڈائریکٹ تو کسی کی بات چیت ہوتی نہیں کہ آپ توبہ کریے خوب روئیے جا کے بابِ رحمت پہ چڑھ جائیے عرفات میں جا کے حج میں روئیے تو آپ تو رو لیے توبہ آپ نے کر لیے دعای توبہ بھی پڑھ دی سورہ بھی پڑھ دی سب پڑھ لیا لیکن کیا سند آگئی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور سارے گناہ ماف کر دی جنت تمہارے نام نہیں وہ تو جب تک بیچ میں کوئی حادی نہ ہو وہ پروانہ دے گا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہارے لیے جنت لگ دی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد اور آل محمد کو مانا جائے اس لیے کہ آخرت سے گہرا رشتہ محمد اور آل محمد کا دنیا تک سب کا رشتہ ہے جب دنیا ختم ہوئی تو آخرت کا علم شروع ہوا جب آخرت کا علم شروع ہوا تو سوہ علی کے کوئی بتا نہ پایا دو علم دنیا میں ایسے ہیں سوہ علی کے کوئی اس پر بول نہیں سکا ایک علم توحید ہے ایک علم آخرت ہے جتنے خدب علی کے علم توحید پر ہے پر جائیے توحید سمجھ میں آ جائے گی آخرت پر علی کے جتنے خدبیں ہیں پر جائیے تو آخرت سمجھ میں آ جائے گی بھائی دونوں چیزوں میں اس بتانے والے کی موجودگی ضروری ہے علی نے بتایا کہ میں تو ہی کو کیا سمجھا جس طرح میں سمجھا اس طرح سمجھاؤں گا جیسے میں سمجھا اس طرح سمجھاؤں گا پوچھنے والے نے کہا اللہ کب سے ہے یا علی ہم اللہ پہ امان تو لے آئیں کلمہ پڑھنے لیکن یہ بتائیے وہ کب سے کائنات کا کوئی انسان اس سوال کے جواب سے پہلے جواب دے سکتا تھا آج جواب دے سکتا ہے کب سے ہے کب کہہ دیا تو ٹائم مقرر کیا وقت مقرر کیا اللہ کو محدود کیا یعنی توہید کو نہیں سمجھا علی نے جواب دیا ارے کب نہیں تھا کہ یہ بتاؤں کب سے ہے کب نہیں تھا کہ یہ بتاؤں وہ کب سے بادشاہ روم توہید کے سوالات بھیجتا تھا جہاں اس کے سمجھ میں توہید نہیں آتی تھی تو اپنے سفیروں کو بھیج بھیج کے سوال کرتا تھا اللہ کیا نہیں جانتا اللہ کے پاس کیا نہیں ہے اللہ کیا نہیں رکھتا سوال سن کر بے دھڑک کہنے والے نے کا گفر بک رہا ہے علم میں نہ آئے لوگ کہتے ہیں کافر ہو گئے کافر ہو گئے یہ تو کافر ہو گئے تو بڑے بڑے لوگوں پہ کفر کے فتوے لگے اس لئے کہ ان کا علم سمجھ میں نہیں آیا علم سمجھ نہ ضرور ہی ہے فتوہ لگانے سے پہلے علم کو سمجھ لو حلی کے پاس سوال آئے کا اتنے مشکل سوال تو نہیں اللہ کے پاس کیا نہیں ہے سوال تو دیکھ علی نے کہا اس کے پاس ظلم نہیں ہے اس کے پاس ظلم نہیں ہے اس نے کہا اللہ کیا نہیں رکھتا کہ قرآن میں اس نے کہا ہے کہ بیٹا نہیں رکھتا اولاد نہیں رکھتا وہ کسی سے نہیں ہے اس سے کوئی پیدا نہیں کہ اللہ کیا نہیں جانتا کہ اس نے عیسی سے کہ میں تو یہ بات نہیں جانتا کہ تم کو یہ جو ایک قوم خدا کا بیٹا کہہ رہی ہے میں تو یہ نہیں جانتا میں تو یہ نہیں جانتا تین وں جواب قرآن سے علی نے دی اور اسے رخصت کر دیا پوچھنے والے پوچھ رہے وہ کیا ہے جو دہنی دہن ہے وہ کیا ہے جو آنکھ آنکھ ہے علی نے کہا جو آنکھ ہے آنکھ آنکھ ہے وہ سورج ہے جو پیری ہی پیر ہے چلتی رہتی ہے وہ ہوا ہے جو دہنی دہن ہے ہر شئے کو کھا جاتی ہے وہ آنکھ ہے پوچھنے والے نے پوچھا شکم مادر میں بچہ جب بنتا ہے سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے سوال ہے تو آج کے دور کے مسئلے کیمروں میں نظر آ رہے ہیں علی چودہ سو ورس پہلے بتا رہے ہیں قبر میں انسانی جسم کی کیا شہ سب سے آخر میں قبر سے مس ہوتی ہے سوال بنانے میں بڑی دیل لگی ہوگی علی نے فرمایا شکم مادر میں جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے کلمے کی انگلی بنتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے سب سے پہلے یہ انگلی بنتی ہے اور پھر اسی سے بشر بنتا جاتا ہے یعنی جب کہا کہ فطرت اسلام پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اسے کافر بنا لیتے ہیں تو جو بنیاد پڑھ رہی ہے وہ لا الہ الا اللہ سے اللہ ایک سے اور پھر بنتا جا رہا ہے بنتا جا رہا ہے چاہچاں وڑا ہے سب سے prediction ہے ایک بتا جائے کہ کمر جب رہا ہے جaching سے Countryسی tested نہیں لے جب سے آخر جو میر sebenنا辺 پتے یا سنگلی بنتا ہوتا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے اور دیاز نے اس لئے سب سے آخر پھر رہا ہے ج Такleben bei ساحت سے بہائی ہے یہ نہیں آچہ got بعد çلوستاتا ہے جز obvious تعالی ہے اتنطور پخوز ہے وہ with لا الہ الاaps ایسی جا رہا ہے کہ لے الہ الاotechnology ہے بنتا پھر رہا اور لا دیتا نخلای ہے عنہیا España자가 Tellم vu عالمِ وقت ہے جسے اللہ نے مقرر کیا ہے کہ وہ علم باٹے تو وہ ہر قدم پر علم باٹتا ہے ہر سانس میں علم دیتا ہے ہر رکھ سے دائیں موڑے تو علم بائیں موڑے تو علم آگے بڑھتا جائے تو علم دیکھے تو علم سنے تو علم بولے تو علم اور صرف دیکھے کیا بات ہے ابھی ابن مظاہر کہاں کچھ درک سے نظر آ رہے ہیں کہا نہیں درک نہیں ہے لشکر آ رہا ہے حسین ابن علی نے کہا لشکر کی آمد ہے اور کوفے کی جانب سے آتا ہے آ گیا قریب ہاں وہ لشکر تھا وہ ہر تھا پیاسے تھے پورا رسالہ پوری فوج پیاسی تھی سہرہ میں بھٹکے ہوئے تھے حسین کو تلاش کر رہے تھے پانی مل نہیں رہا تھا پانی ختم ہو گیا تھا گھوڑے بھی زبانوں کو لکا لے تھے انسان بھی پیاس سے بیتاب تھے اور استراب میں تھے ابھی کوئی بات ہی نہیں کی صرف پیاس کو دیکھا اس سے پہلی والی منزل پر جب حسین رکے تھے تو سب سے کہا تھا جتنی مشکے ہیں بھر لو کچھ میں کہہ چکا ہوں نا پہلی تقریروں میں امام کو علم غیب ہوتا ہے اتنا پانی کیوں بھرا تھا پچھلی منزل پر معلوم تھا آگے ہر ملنے والا ہے پورا کربلا کا نقشہ حسین کی نگاہ میں ہے گھبرات نہ ہو ان علوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے آئمہ اور انبیاء کے علوم کو سمجھا جائے ان تقریروں کے ذریعے سے فوراں کا عباس انہیں پانی پلا دو انہیں پانی پلا دو علی اکبر انہیں پانی پلا دو کہتے ہیں بس حسین کے حکم کی دیر تھی مشکوں کے دہانے کھلنے لگے جسے اتمام سے پانی پلایا گیا ہے ایسا نقشہ ہم نے کبھی دنیا کی کسی کتاب میں کسی واقعے میں پڑھا ہی نہیں جام بھر بھر کے دیئے گئے مشکوں کے دہانے یوں کھولے گئے جیسے چشمیں جاری ہیں چلو لگا لگا کے لوگوں نے پیا بڑی مشکیں چھوٹی مشکیں بڑی مشکیں اونٹ پہ لدی ہوتی ہیں وہ اتاری نہیں جاتی وہیں سے دہانہ کھولا جاتا ہے اور برطن کو بھل لیا جاتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی مشکیں ہوتی ہیں انہیں گلے میں لٹکا کے کندے میں لٹکا کے اور جا کے قریب پانی پلاتے ہیں تاکہ زیادہ بزن نہ اٹھانا پڑے حسین کے ساتھ چھوٹی مشکیں بھی تھیں بڑی مشکیں بھی تھیں سب مصروف ہو گئے بچے چھوٹے بڑے بوڑے باقاہ حسین نے برطن نکلوائے بڑے بڑے تسلے تشت اور کہہ ان کو بھرو اور بھڑنے کے بعد جانوروں کے سامنے رکھو انسانوں کو پلاؤ انہیں سیراب کرو اور جب تک یہ چلو نہ ہٹا لیں مشک کا دہانا بانگنا نہیں پانی بہتا ہے تو بہ جائے پانی بہتا ہے تو بہ جائے تو میں کیوں نہ کہوں یہ محمد کے علم کا چشمہ بہ رہا تھا ارے جملہ سب سے بڑا یہ سہرہ میں محمد کی رحمت کا سمندر بہ رہا تھا آج سمجھ میں آیا محمد کو رحمت اللہ العالمین کیوں کہا گیا تم سلامت رہو علم کو سمجھنے والو تم سلامت رہو کیا سرسبد و شادہ بھی تھی اور کیا پانی کے سمندر نظر آئے کیسے چشمیں نظر آئے اور پھر حسین نے کہا تشت رکھ دو اونٹوں اور گھوڑوں کے سامنے اور جب تک یہ خود سے مو نہ ہٹائیں پانی کا برطن نہ ہٹانا اتنا پانی لائے تھے کینے دل بھر کے پینے دو انسان بھی سہراب ہوئے جانور بھی سہراب ہوئے اللہ اکبر آپ سے پوچھوں یہ حسین نے جو راستے میں دشمن کی فوج کو پانی پلایا عرب میں پانی اتنا قیمتی ہوتا تھا آپ سے پوچھوں اور آپ کے ذریعے سب سے پوچھوں کیا قرآن میں یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ تمہارے پاس جتنا پانی ہو تم اپنے بچوں کے حصے کا پانی بھی عورتوں کے حصے کا پانی بھی اگر دشمن آ جائے اسی کو پلا دینا لکھا ہے قرآن میں نہیں لکھا نہیں لکھا قرآن میں نہیں لکھا کسی آیت میں نہیں لکھا حکم دین نہیں ہے پھر حسین نے کیوں کیا یہ بنی حاشم کی تہذیر حسین کے پردادہ حاشم نے عرب کے کافروں کو پانی پلایا تھا پرسوں اسی حاشم کے پوتے تھے حسین اور یاد رکھنا اس بات کو بھی یاد رکھنا اگر علم سمجھ کے سنو گے اور سمجھو گے تو تمہارے دل کو خوشی ہوگی کہ اگر آج ہم اور آپ کسی پر ذرا سا احسان کر دیں اور اسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو غصے میں کہتے ہیں کل ہم نے تمہارے لئے یہ کام کیا تھا آج تم ہم سے یہ کہہ رہے آج دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دس ہزار روپے دے دیں اور احسان کر دیں اور کل وہی آنکھیں دکھائے تو آپ چیخ چی کے کہتے ہیں اس کو دس ہزار روپے میں نے قرضہ دیا تھا آج یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے یہ ہمارا قرصدار ہے اور ہم سے بتمیدی کر رہا ہے ہے دنیا کا قائدہ حسین نے اپنا پانی دے کر احسان کیا تھا لیکن جب حسین کا پانی بند ہوا ٹھہر جاؤ میرے جملے کو غور سے سننا حسین پہ جب پانی سات محرم کو بند ہوا تو ایک بار بھی یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں پلایا تھا سمجھو ہو گئی تقریر تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی ایک بار یہ نہیں احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں پیاس کے عالم میں پانی دیکھو پلایا تھا وہ لشکر سارا موجود ہے ہر سے پوچھ لو کیوں اس لیے کہ حسین نے یہ نہیں چاہا کہ احسان کر کے کسی کو شرمندہ کیا جائے علم تھا یہ جب ہی تو ہر کے سمجھ میں علم آگیا شبیہ شور اس لیے کہ معرفت کی رات تھی شبیہ شور معرفت کی رات تھی اور وہ سمجھ گیا اور جب صبح آئی تو بیٹے نے پوچھا رات میں آپ سوئے نہیں ہر کے بیٹے نے پوچھا آپ رات کو سوئے نہیں رات بھر آپ خیمے کے باہر تہلتے رہے تو بیٹے کا ہاتھ تھاما اور خیمے کے پیچھے لے کر گیا اور کہا غور سے سنو کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو بیٹے نے کہا بیٹے نے کہا ہاں بابا آوازیں آ رہی ہیں علا تش علا تش کہ یہ حسین کے بچے رات بھر پکارتے رہے ہم پیاسے ہیں مجھے نیند کیسے آتی مجھے نیند کیسے آتی بیٹے کے چہرے کو دیکھا بیٹے نے باب کا چہرہ دیکھا بیٹے نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے کہ جو ارادہ میرا ہے تم بھی اس پہ عمل کرو گے اور چند لمحے گزرے تھے کہ ہر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہر کو دیکھ کر ہر کا بھائی ہر کا بیٹا ہر کا غلام سب گھوڑوں پہ سوار ہوئے ہر نے لجام فرس کو کھیچا سوار چلا شہ سوار نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا سب کے گھوڑے ادھر پڑے سب سمجھے فرات کی طرف پانی پلانے جاتے ہیں لیکن فرات کی طرف جاتے جاتے ایک بار رخ مڑ گیا اور حسین کے خیام کی طرف ہر کا گھوڑا دور رہا تھا اور ساتھ میں تین گھوڑے اور تیز دور رہے تھے لیکن جب حسین کے خیام کی سرد آگئی تو ہر گھوڑے سے کوٹ پڑے بھائی بھی بیٹا بھی پر غلام بھی سپا پیادہ ہو گئے پیدل چلنے لگے جب گھوڑے سے اتر آیا بیٹے سے کہا بیٹا یہ میرے سر کا امامہ اتر ہو میرے سر کا امامہ اسے کھول کر میرے چہرے پہ ڈال دو جیب سے رومال نکال یہ میرے ہاتھ رومال سے کس کے بانے ہیں میں حسین کا خطاکار ہوں میں یہ چہرہ لے کر حسین کے سامنے اس طرح نہیں جاؤں گا میں ہاتھوں کو باندھے ہوئے جاؤں گا یہاں یہ اتمام کہ ہر اپنے موں کو چھپا کے آرہا ہے ہاتھوں کو باندھے ہوئے آرہا ہے اور ادھر کے آئے اتمام حسین آگے بڑھے ہم خود استقبال کریں گے آواز بھی ابباس تم بھی آجاؤ دیکھو اس کا بھائی بھی آرہا ہے علی اکبر تم بھی آجاؤ اس کا بیٹا بھی آرہا ہے سب حسین کے ساتھ استقبال کو بڑھے ادھر سے ہر آیا جب قریب آگئے کہ ہر یہ کیا حالت بنائی ہے یہ چہرے کو کیوں اٹھا پائے ہاتھوں کو کیوں باندھائے کہ میں آپ کا خطاکار ہوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں آپ کو ادھر لے آیا آپ کے بچے پیاسے ہیں یہ پانی جو بند ہوا ہے اس کی وجہ میں ہوں میں معافی مانگنے آیا ہوں چہرہ کیا دکھاؤں ایک بار کہا ہاتھ تو کھول دونوں ہاتھوں کو کھول دیا دونوں ہاتھوں کو کھول دیا چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور ایک بار ہر کے چہرے کو دیکھ کر کہا ہر تجھ کو میں نے معاف کیا توجہ رکھئے گا تقریر کے دو تین جملے رہ گئے تجھ کو میں نے معاف کیا میرے بھائی حسن نے معاف کیا میری ماں فاطمہ نے معاف کیا میرے بابا علی نے معاف کیا میرے نانا محمد نے معاف کیا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا اب سمجھ میں آیا جس کو حسین معاف کر دیں نبی اور اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں جس سے حسین ناراض ہو جائیں اس سے نبی اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس لئے ہم خشنود یہ حسین چاہتے ہیں یہ خشنود یہ حسین تھی کہ ہر توبہ کرتے ہوئے آ گیا اب پتہ چلا توبہ قبول کیسے ہوتی ہے توبہ حسین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے پھر اللہ اس توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے وسیلہ حسین ہے وسیلہ حسین ہے اب جو توبہ معاف ہوئی تو چاہا کہ کوئی توفہ پیس کر دے تو بے اختیار کہا میں اپنے جوان بیٹے کو بھیجوں گا جوان بیٹا لڑنے گیا بہت دیر لڑا سینے پہ نہزہ لگا ہر کا بیٹا گر گیا بیٹے نے آواز دی بابا میں زخمی ہو گیا میں گھوڑے سے گر گیا میرا دم اب لبوں پر ہے یہ سننا تھا کہ ایک بار ہر نے لجاؤں میں فرس کو کھیچا اور گھوڑے کو آگے بڑھایا تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے گھوڑے کو آگے بڑھایا اس سے پہلے کہ ہر کا گھوڑا آگے بڑھتا حسین نے اپنے زلینہ کو ہر کے گھوڑے کے آگے لاکر روکا ہر کے سینے پہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے کہ میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا میں اس کو اٹھا کر لاؤں گا کہ ہر جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا میں لاؤں گا ہر کے بیٹے کا لاشا حسین بار اللہ اس عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین ہمارے ملک پاکستان کو مستحقم فرما اس ملک میں جتنے لوگ آباد ہیں سب میں آپس میں دلوں میں محبت قرار دے پروردگار اس ملک کو امن و امان کی زمین قرار دے دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھ بحق محمد اور آل محمد تو بیٹے نے کہا بیٹے نے کہا ہاں بابا آوازیں آ رہی ہیں علا تش علا تش کہ یہ حسین کے بچے رات بھر پکارتے رہے ہم پیاسے ہیں مجھے نیند کیسے آتی مجھے نیند کیسے آتی بیٹے کے چہرے کو دیکھا بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا بیٹے نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے کہ جو ارادہ میرا ہے تم بھی اس پہ عمل کرو گے اور چند لمحے گزرے تھے کہ ہر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہر کو دیکھ کر ہر کا بھائی ہر کا بیٹا ہر کا غلام سب گھوڑوں پہ سوار ہوئے ہر نے لجام فرس کو کھیچا سوار چلا شہ سوار نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا سب کے گھوڑے ادھر پڑھیں سب سمجھے فرات کی طرف پانی پلانے جاتے ہیں لیکن فرات کی طرف جاتے جاتے ایک بار رخ مڑ گیا اور حسین کے خیام کی طرف ہر کا گھوڑا دور رہا تھا اور ساتھ میں تین گھوڑے اور تیز دور رہے تھے لیکن جب حسین کے خیام کی سرعد آ گئی تو ہر گھوڑے سے کوٹ پڑے بھائی بھی بیٹا بھی اور غلام بھی سب پاپی آدھا ہو گئے پیدل چلنے لگے جب گھوڑے سے اتر آیا بیٹے سے کہا بیٹا یہ میرے سر کا امامہ اتارو میرے سر کا امامہ اتارو اسے کھول کر میرے چہرے پہ ڈال دو جیب سے رومال نکال یہ میرے ہاتھ رومال سے کس کے باندھا میں حسین کا خطاکار ہوں میں یہ چہرہ لے کر حسین کے سامنے اس طرح نہیں جاؤں گا میں ہاتھوں کو باندھے بے جاؤں گا یہاں یہ اتمام کہ ہر اپنے موں کو چھپا کے آرہا ہے ہاتھوں کو باندھے بے آرہا ہے اور اڈھر کے آئے اتمام حسین آگے بڑھے ہم خود استقبال کریں گے آواز بھی ابباس تم بھی آجاؤ دیکھو اس کا بھائی بھی آرہا ہے علی اکبر تم بھی آجاؤ اس کا بیٹا بھی آرہا ہے سب حسین کے ساتھ استقبال کو بڑھے ادھر سے ہر آیا جب قریب آگئے کہ ہر یہ کیا حالت بنائی ہے یہ چہرے کو کیوں ڈھا پائے ہاتھوں کو کیوں باندھائے کہ میں آپ کا خطہ کار ہوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں آپ کو ادھر لے آیا آپ کے بچے پیاسے ہیں یہ پانی جو بند ہوا ہے اس کی وجہ میں ہوں میں معافی مانگنے آیا ہوں چہرہ کیا دکھاؤں ایک بار کا ہاتھ تو کھول دونوں ہاتھوں کو کھول دیا دونوں ہاتھوں کو کھول دیا چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور ایک بار ہر کے چہرے کو دیکھ کر کہا ہر تجھ کو میں نے معاف کیا توجہ رکھئے گا تقریر کے دو تین جملے رہ گئے تجھ کو میں نے معاف کیا میرے بھائی حسن نے معاف کیا میری ماں فاطمہ نے معاف کیا میرے بابا علی نے معاف کیا میرے نانا محمد نے معاف کیا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا اب سمجھ میں آیا جس کو حسین معاف کر دیں نبی اور اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں جس سے حسین ناراض ہو جائیں اس سے نبی اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس لئے ہم خشنود یہ حسین چاہتے ہیں یہ خشنود یہ حسین تھی کہ ہر توبہ کرتے ہوئے آ گیا اب پتہ چلا توبہ قبول کیسے ہوتی ہے توبہ حسین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے پھر اللہ اس توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے وسیلہ حسین ہے وسیلہ حسین ہے اب جو توبہ معاف ہوئی تو چاہا کہ کوئی توفہ پیش کر دے تو بے اختیار کہا میں اپنے جوان بیٹے کو بھیجوں گا جوان بیٹا لڑنے گیا بہت دیر لڑا سینے پہ نہزہ لگا ہر کا بیٹا گر گیا بیٹے نے آواز دی بابا میں زخمی ہو گیا میں گھوڑے سے گر گیا میرا دم اب لبوں پر ہے یہ سننا تھا کہ ایک بار ہر نے لجاؤں میں فرس کو کھیچا اور گھوڑے کو آگے بڑھایا تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے گھوڑے کو آگے بڑھا ہے اس سے پہلے کہ ہر کا گھوڑا آگے بڑھتا حسین نے اپنے زلینہ کو ہر کے گھوڑے کے آگے لاکر روکا ہر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کہاں جا رہا ہے کہ میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا میں اس کو اٹھا کر لاؤں گا کہ ہر جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا میں لاؤں گا اور کے بیٹے کا لاشا حسین بارالہ اس عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین ہمارے ملک پاکستان کو مستحکم فرما اس ملک میں جتنے لوگ آباد ہیں سب میں آپس میں دلوں میں محبت قرار دے پروردگار اس ملک کو امن و امان کی زمین قرار دے دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھ بحق محمد اور عالم محمد